میں ایک چڑھا ہوں انسانوں کی طرح ہمارا بھی ایک خاندار ہے جس میں میرے امی پاپا کے ساتھ میری دو بینیں بھی ہیں میں اپنی دونوں بینوں سے بڑا ہوں ہماری زنگی خطروں سے گری رہتی ہے اگر ہم ہوا میں اڑ رہے ہوں تو ہمیں کووں اور چیل جیسے گوچ خور پرنوں سے خطرہ ہوتا ہے ہمیں بہت اشیار رہنا پڑتا ہے اگر ہم سے ذرا سی بھی چوک ہو جائے تو ہم کسی دوسرے پرنوں کی خوراک بن سکتے ہیں ہمیں صرف انسان ہی آسمان پر ہی خطرہ نہیں ہوتا بلکہ زمین پر آسمان سے زیادہ اشیار رہنا پڑتا ہے کیونکہ زمین پر کتے بلی وغیرہ ہماری تاک میں ہوتے ہیں ہمیں زمین پر صرف جنوروں سے نہیں بلکہ انسانوں سے بھی خطرہ ہوتا ہے ایک دن کی بات ہے جب ہمارے پاس کانے کے لیے کچھ نہیں تھا میرے امی پاپا کانے کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے سب کا بھوک سے برا حال تھا میری دونوں بہنیں بھوک کے مارے رو رہی تھی مجھ سے ان کا رونا نہیں دیکھا گیا میں نے اسی وقت کانا تلاش کرنے کے لیے زمین میں زمین پر جانے کا فیصلہ کر لیا تھوڑی دور جا کر میں جس جگہ پر اترا وہاں ایک دکان تھی اور وہیں بہت سارا دانا بھی پڑا تھا جیسے ہی میں دانا لینے کے لیے زمین پر اترا ویسے ہی میں پرنوں کو پکڑنے والے جال میں پنس گیا مجھے گمان تک نہیں تھا کہ زمین پر ایسا بھی ہوتا ہے اس دکان دار نے مجھے جال سے نکال کر ایک پنجرے میں ڈال دیا جہاں میری بھوک 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 کئی قسم کے پرنے تھے اس وقت مجھے انسانوں سے نفرت محسوس ہوئی میں اپنے گھر کو یاد کر کے اداس رہتا میں بس اس پنجرے سے آزاد ہونا چاہتا تھا جو مجھے جیسے چھوٹے پرنوں کے لیے ناممکن تھا میرے پاس اللہ تعالی سے دعا مانگنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا میری آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے ایک دن ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ اس دکان پر آیا اس لڑکے اور اس کی ماں کا کہنا تھا کہ اگر پرنوں کو آزاد کرو تو وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں لڑکے کی امی نے دکاندار کو کچھ کاغذ نوٹ دیے وہ کاغذ لے کر دکاندار نے مجھے اور دوسرے پرنوں کو بھی آزاد کر دیا ایک بار پھر سے میں ہوا میں اڑ سکتا تھا آزاد ہونے کے بعد جیسے ہی میں گھر پہنچا مجھے دیکھ کر میرے امی پاپا اور بہنیں بہت خوش ہوئیں مجھے احساس ہوا کہ ہر انسان برا نہیں ہوتا مجھے دیکھے